موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آج میں بنانے جارہی ہوں مسالے دار قیمہ کٹے مسالے کا قیمہ کھڑے مسالے کا قیمہ جیسے کہتے ہیں وہ میں نے پہلے بھی بنایا لیکن آج مسالے دار قیمہ بنانے جارہی ہوں چلیے دیکھتے ہیں اس کو کیسے بنایا جائے گا کھوکر کو ہم نے چھولے پر چڑھا دیا ہے اب ہم اس کے اندر ایک کپ تیل ڈالیں گے میں نے سرسو کا تیل لیا ہے آپ کوئی بھی تیل لے سکتے ہیں رپائیں یا گھی بھی لے سکتے ہیں تیل اچھے سے پک چکا ہے اب ہم اس کے اندر تین کٹی ہوئی میڈیم سائز کی پیاس ڈالیں گے پیاس کو ہمیں بہت لال نہیں کرنا ہے اب ہم اس کے اندر قیمہ ڈالیں گے یہ ایک کلو قیمہ ہے اب ہم اس کو اچھی طرح بھون لیتے ہیں اس کو بھونتے ہوئے دس منٹ پھو چکے ہیں دس منٹ بعد دیکھیں گے اس کا پانی سارا جل شکا ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے 2 تیبل سپون لسن کا پیسٹ ڈالیں گے اور 2 تیبل سپون ادرہ پیسٹ اب ہم اس کو دو تین منٹ کے لیے پھون لیں گے اب ہم اس کے اندر 2 تی سپون نمک ڈالیں گے اور 3 میڈیم سائز کے ٹماٹر ڈالیں گے کٹے ہوئے ٹماٹر کٹے ہوئے ٹماٹر کٹے ہوئے ٹماٹر اور آدھا کپ دہی ڈالیں گے 1 تی سپون لال مرچ پاوڈر 1 تی سپون گرم مسالہ پاوڈر 1 تی سپون کشمیری لال مرچ 1 تی سپون زیرا پاوڈر 1 تی سپون حلدی پاوڈر 2 تی سپون دھنیا پاوڈر 2 تی سپون دھنیا پاوڈر 2 تی سپون دھنیا پاوڈر اب ہم اس کو بھون لیتے ہیں آدھا کپ پانی ڈالیں گے اور کوکر کو بند کر دیں گے دفعہ 30 دھهای 50 دھر سپون دھر لیتے ہیں دس منٹ ہو چکے ہیں چھولہ بند کیے ہوئے اب ہم کھول کے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں قیمہ اچھے سے گل چکا ہے اب ہم اس کو تیز آنچ پر تھوڑا سا بھون لیتے ہیں یہ اچھے سے بھون چکا ہے تیل اوپر آ گیا ہے دیکھیں اب ہم اس کے اندر ہرا دھنیا ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا تھوڑی چی کٹی ہوئی ہری ویچ دیکھیں کتنا مزیدار چٹ پٹا لگ رہا ہے اب ہم نکال لیتے ہیں دیکھیں کتنا مزیدار پیما مسالہ بن کے تیار ہے آپ لوگ بھی پکائیے اور ضرور بتائیے گا کہ کیسا پکا ہے اور پھر ملوں گی انشاءاللہ نئی ڈیس پی کے ساتھ اللہ حافظ